موسیقی عمران خان کو بھیجے گئے نیب کے نوٹس میں آئی فون اور گھڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے اب آپ اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ نیب ہی وہ ادارہ ہے جس کے خلاف جس کے حوالے سے جس کے بارے میں ایسی لیجسلیشن لینڈ مارک لیجسلیشن نیشنل اسیمبلی میں کی گئی 2022 اپریل میں جب گورنمنٹ چینج ہوئی اس کے بعد جس کے تحت اگر یہ کہا جائے کہ ونگز کلپ کر دیے گئے ہیں نیب کے تو وہ غلط نہیں ہوگا اور ہم بہت عرصے سے پچھلے دس سال سے پندرہ سال سے جب سے نیب بنائے بیس سال ہو گئے ہیں یہی سنتی آئے ہیں کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو پولیٹیکل انجنرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن پولیٹیکل انجنرنگ کون کرتا ہے کون یوز کرتا ہے کس کی رٹ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سیاستدانوں نے گول مول رکھا ہے تاکہ وہ جب بھی پاور میں آئیں اس کو کہیں نہ کہیں استعمال کر سکیں اور جب موقع ملے تو اپنے آپ کو وکٹم بنا کے پیش کر سکیں یہ وہی نیب کا ادارہ ہے جس نے ٹی ٹی سکینڈلز پکڑے موجودہ وزیر آزم کے بہت کام بھی کیا پینما پیپرز میں بہت کام کیا لوگوں نے ہم نے دیکھا کتنا پیپر ورک تھا جو اٹھا اٹھا کے لارے ہوتے تھے وکیل کورٹس میں اور کورٹس نے اس کو ریلائبل قرار دیتے ہوئے اس کے مطابق نواز شریف کو ناہل بھی کیا اس کے بعد عمران خان کے دور میں تقریبا مسلم لیگ نون کی ساری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر کیسز تھے ٹی ٹی کیس جو سپیشلی شہباز شریف پہ تھا وہ تو اس نہج پہ تھا کہ اگر اس شام وہ وزیر آزم نہ بن جاتے تو ان کے اوپر فرد جرم آئد ہونا تھا اور اگر فرد جرم آئد ہونے کی سٹیج آ جائے تو یہ کوئی سمجھنا مشکل بات نہیں ہے کہ انہف ایویڈنس اس دیر لیکن کیونکہ پولٹیکل انجنیرنگ ہونی تھی آم ٹویسٹنگ کرنی تھی تو اس کو یوز کیا گیا اور وہ خاموش رہے شام کو انہیں اوٹھ پی لیا اس کے بعد انہیں اپنے دونوں بیٹوں کو سلمان شہباز کو حمزہ شہباز کو بھی ایگزونریٹ کرایا کلین چٹ دی اور آہستہ آہستہ تقریباً سارے وہ لوگ جن کے اوپر کوئی نہ کوئی کیسز تھے وہ نیپ کی طرف سے ایزی ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے اب آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ پچاس کروڑ سے نیچے کی کرپشن پہ تو ہم آپ کو پوچھ ہی نہیں سکتے یعنی کلین چٹ دی دی گئی کہ اس سے نیچے نیچے کرپشن کرتے رہے بے شک اور وہی ناب جس کے سربراہ تھے آفتاب سلطان جنہوں نے یہ کہہ کے ریزائن کیا کہ میرے پیسہ پریشر آتا ہے کہ جنہوں نے واقعی جائد آدھے بنائی ہیں ان پہ تو ہاتھ نہیں ڈالنا لیکن اگر کسی کا ایک پلوٹ ہے اور اگر کسی کی کہیں زمین ہے تو اس کو جا کے پکڑیں تو میں اس طرح کا پریشر نہیں لے سکتا اس لئے میں ریزائن کر رہا ہوں اور یاد رکھیں یہ وہی آفتاب سلطان ہے جو پڑے ٹرسٹڈ آئی بی کے ہیڈ تھے نواز شریف کے اگر انہوں نے گیو اپ کیا ہے تو اس کی کوئی سالیڈ ریزن تو ہوگی اور جو وہ ریزن دے رہے ہیں اگر پرائیما فیش یا اس کو ایکسپٹ کیا جائے تو ابھی ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح ناب کو یوز کیا جاتا ہے اپنی اپوننٹ کی مسل ٹویسٹنگ کے لیے جو نئے ناب کے چیئرمن آئے ہیں نہ صرف یہ کہ انہوں نے توشہ خانہ سے خود گھڑی لی ہے بلکہ ان کی جو منتلی پیکج مقرر کیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سترہ لاکھ پاک روپیز سیونٹین لاکھ ان کی سیلری ہوگی ٹو کارز ٹو کنال پلوٹ ٹو تھاؤزن یونٹس آف الیکٹریسٹی اور سکس ہنڈرڈ لیٹرز آف پیٹرل اب اس پیکج کے ساتھ وہ کیسے نہیں کسی کی بات مانیں گے وہ کیسے نہیں ثابت کریں گے کہ بوسرا بی بی نے اور عمران خان نے کرپشن کی ہے اور وہ کیسے نہیں اس کو فوجداری مقدمے میں تبدیل کریں گے ایک اور جو نائنٹی سکس ہو گئے ہیں وہ تو الہدہ ہے ایک اور مقدمے کو ایسی نہج تک لے کے جانا کیونکہ گھڑی چور کا جو مہمہ تھا وہ تو سالو ہو گیا کیونکہ سارے ہی گھڑی چور نکلے تو اب یہ نیا ٹراب بچھایا جا رہا ہے جس میں ان کی اہلیا کو بھی انوالف کیا جا رہا ہے اور یہ جو اتنا لیوکریٹیو پیکج ناب کے چیئرمن کو آفر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں آج کے وہ ویجلز ہیں جس میں دو خواتین ایک بزرگ جو کہ بہت بری طرح زخمی ہوئے ایک سٹمپیڈ میں جہاں پہ آٹا بٹ رہا تھا ڈسٹریبیوشن کارنر تھا کوئی یا ٹرک تھا جہاں سے لوگ سرکاری نرخوں پہ آٹا خرید رہے تھے اور وہاں پہ ایسی بھگدڑ مچی کہ دو لوگ شاید بہت زخمی بھی ہوئے اور ایک بزرگ کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے یہاں بھی آکے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ ہماری اشرافیہ کس حد تک بے حص ہے اور ایک دوسرے کو پاکس این پریبلیجز بانٹنے میں اور ایک دوسرے کو ہلپ آؤٹ کرنے میں کتنی مصروف ہے کہ لوگ مر جائیں لوگوں کو آٹا نہ ملے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح میڈیا کتنا بے حص ہے کہ وہ آج پھر بیٹھ کے ٹاک شوز میں کل کیا ہوا آج کیا ہوا نواز شریف زرداری عمران خان کو تو ڈسکس کریں گے لیکن لوگوں کی کوئی بات نہیں کرے گا اور جب آپ کا وہ پیلر آف سٹیٹ جو وچڈاگ ہوتا ہے جب وہ ہی کمپرومائز ہو تو پھر آوازیں رہ جاتی ہیں چند جو کہ چند یوٹیوبرز ہیں چند جرنلسٹ ہیں جو کوشش کرتے ہیں بولنے کی اور پھر ان کے اوپر ہیٹ پی آتی ہے بارال یہ آرڈر آف تا ڈے ہے یہ منظر نامہ ہے پاکستان کا آصل میں نیکسٹوری کی طرف جائیں تو صبح اٹھتے ہی جب میں نے ٹی وی آن کیا تو اس وقت نگران وزیر آلہ دھمکیاں لگا رہے تھے ٹی وی پہ وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اور ریاست کی رٹ قائم کرنا بہت ضروری ہے اگر کوئی اسے چیلنج کرے گا پولیس کی طرف ہاتھ پڑھائے گا تو ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے اب وہ چیز نہیں رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ابھی مزید خون خرابے پہ نہیں جانا کہہ کے میں انہیں روکتا رہوں میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ آپ تمام متعبہ قانون اقتامات اٹھائیں اب اگر کوئی ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے گا تو اسے سخت جواب ملے گا اب کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا گزشتہ پانچ سے سات روز کے اندر جو جو قانون کی خلاف فرزیاں ہوئی ہیں اس پر حکومت پنجاب نے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے آج ہم اس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیں گے عمران خان نکل پولیس فالوں کو دھمکیاں دیں ہیں ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے عمران خان کو اگر پولیس پہ اعتبار نہیں ہے تو انہیں پولیس نے جو سیکیورٹی دی ہے اسے واپس بھیجوا دیں پولیس گالیاں کھا کر سیکیورٹی نہیں کر سکتی آف کورس پولیس کو گالیاں کھانی پڑ رہی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ پولیس لوگوں کی پروٹیکشن کبھی بھی نہیں کرتی رہی یہ ہمیشہ جو ہے یہ حکومتوں کی شریفوں کی زرداریوں کی غلام رہی ہے اپنی پوسٹنگز کے لیے اپنے پرکز کے لیے اپنے زندگیوں کو اپنی فیملیز کی زندگیوں کو آرام اور سکون میں رکھنے کے لیے ان کو لوگوں کے اوپر ڈنڈے برساتے ہوئے کوئی دکھ نہیں ہوتا ان کو کسی کے بیٹے میں اپنا بیٹا کسی کی بیٹی میں اپنی بیٹی کسی کی بیوی میں اپنی بہنی نظر آتی تو ایسی پولیس کے ساتھ جو سلوک بھی ہو رہا ہے مجھے تو وہ جسٹیفائیڈ لگتا ہے اور جب آپ پولیس سٹیٹ بن چکے ہوں جو کہ پنجاب بن چکا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریف آئیڈیالوجی بیروکریسی کو پولیس کو عدالتوں کو کیسے ٹرین کرتی ہے کس طریقے سے سکرچ کرتی ہے کہ وہ بھی ان کی بیک سکرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو نگران وزیراعلا بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں عمران خان کے سیاسی حریف کی طرح جب سے انہوں نے اپنا میڈیا ہاؤس بنایا ہے موسی نکوی نے تب سے لے کہ 2021 تک ایف بی آر میں ان کے ٹیکس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے نو بڈی نوز کہ ان کے جتنے بزنسز چل رہے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ ہیں میڈیا ہاؤس تو صرف ایک ہے یوکے میں بھی ان کا ایک چینل چلتا ہے پاکستان میں 24 اور سیٹی 42 ان کے دو چینل چلتے ہیں ان سب کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صرف انفلوینشن لوگوں کے اردگرد ہونا ان کے لیے کافی ہے اور ان کو مزید نواز آ گیا ان کی وفاداری تو سمجھ میں آتی ہے جب ان کو کیر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ بنایا گیا اور کیر ٹیکر سیٹ اپ میں اور کچھ کرتے یہ نظر نہیں آتے اور میں حیران ہوں کہ پاکستان میں ہم نے یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ایک کیر ٹیکر وزیراعلا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پولیس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہم ہاتھ توڑ دیں گے میں دوبارہ کہوں گی کسی محذب ماشرے میں پولیس کا کام ہاتھ توڑنا نہیں ہوتا آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کی داد رسی کرنا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے ہم پاکستان کی بات کرنے ہیں اس کے علاوہ کہیں سے نہیں لگ رہا ایک تو ان کی انٹینٹ دیکھتے ہوئے کہ اگر الیکشنز ہو بھی گئے تو وہ مینجڈ نہیں ہوں گے وہ مینپلیٹڈ نہیں ہوں گے اور اگر نہیں ہوتے تو یہ تو لگتا ہے بہت لمبے عرصے تک رہنے کے لیے آئے ہیں اور سپریم کورٹ کو ان معاملات کا اس لیے نوٹس لینا چاہیے بکوز ان کا حکم موجود ہے آئین میں موجود ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ تو سمپل ٹرانسفرز پوسٹنگز نہیں کر سکتا یہ وزیرعالہ کس طرح ریڈز کروا رہا ہے لوگوں کو ماریں پڑھوا رہا ہے ٹیر گیسنگ کروا رہا ہے پیرا ملٹری فورسز کو بلوارا ہے سیکشن وان فور فور انوک کر دیتا ہے جبکہ الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے لیکن سپریم کورٹ جب اس طرح کے معاملات پر خاموش رہتی ہے اتنی دفعہ وہ کمپرومائز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ایک سٹوری مجھے امپورٹنٹ لگی وہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے لیے پاکستان کے نیوکلئر اساسوں سے متعلق اسحاق دار نے ایک بیان دیا تھا وہ بیان دینے سے پہلے رضا ربانی نے سینٹ میں ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں انہوں نے ایک دم سے بہت سارے قویسٹنز کیے تھے اور ان سارے قویسٹنز کو اصل میں تو فورن منیسٹر کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا لیکن کیونکہ وہ ان کے پارٹی کے چیئرمین ہے تو اس لیے انہوں نے ان سے نہیں پوچھا انہوں نے وزیر آزم سے پوچھا اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کون مذاکرات کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کہاں جا رہے ہیں کیا ہماری سرزمین دوبارہ ایک جنگ کا حصہ بننے لگی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کیا ہمارے سیکیورٹی ایسٹس جو ہیں سٹریٹیجک ایسٹس جو ہیں ان پر کمپرومائز ہونے جا رہا ہے اس کے فورن بعد اس حق دار کی سٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ آئی ایم ایف ہم سے وہ کچھ مانگ رہا ہے جو ہم انہیں نہیں دے سکتے اور نیوکلیر ایسٹس کی بات کی انہوں نے میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں یہ بات کیٹیگورکلی گئی تھی کہ کوئی بھی لینڈر بینک چاہے وہ آئی ایم ایف ہو چاہے وہ ورل بینک ہو چاہے وہ ایجن ڈیویلپنٹ بینک ہو اس کے مانڈیٹ میں ایسی باتیں شامل نہیں ہوتی اگر ان کے ذریعے سے کسی ملک کے سٹریٹیجک ایسٹس کنٹرول کرنے ہوں تب بھی ان کے موہ سے ایسی باتیں نہیں کہلوائی جاتی ایسی باتیں ہمیشہ خاموشی سے ہوتی ہیں بیک چینلز پہ ہوتی ہیں کبھی سامنے نہیں آتی اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایٹومک انرجی کمیشن کا ایک ریپریزنٹیو پاکستان آئے تھے اور اس وقت بھی میں نے یہ سوال ریز کیا تھا کہ وائی نوبیڈیز آسکنگ کہ یہ پاکستان کیوں آئے ہیں تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ یہ معمول کا وزت ہے اب اگر وہ سب معمول کے مطابق تھا اور پہلے سب ٹھیک تھا تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ اس حق ڈار کو یہ سٹیٹمنٹ دینی پڑی تو اب آئی ایم ایف نے اس کو کٹیگورکلی دینائے کیا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی عالمی مالیاتی فنڈ نے سٹاف لیول موہدے کے لیے پاکستان کے نیوکلئر اساسوں سے متعلق کوئی شرط آئید کرنے کی تردید کر دی ہے پاکستان کے اٹومک پروگرمز سے متعلق کیا سارائیوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کہا آئی ایم ایف کے نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیریز نے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان کسی بھی موہدے میں نیوکلئر پروگرام کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی پاکستان سے مذاکرات صرف ایکنومک پولیسی پر ہو رہے ہیں امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے مطمئن ہے امریکہ سنٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائک کوریلا نے یہ کانگریس میں ایک سٹینڈنگ کمیٹی میں ہم نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہے بائی دوئے اس میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے which is an evidence کہ یہ بات کانگریس کی ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹیز اور فورن افیرز کمیٹیز کے لیول پہ ہوتی ہیں اس میں کبھی بھی انٹرنیشنل لینڈرز انوال نہیں ہوتے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کا جواب دے بلکہ سپریم کورٹ ہماری آمڈ فورسز جنہوں نے اسٹریٹیجک ایسٹ کی ذمہ داری لیوی ہے وہ یہ بات گورنمنٹ سے پوچھے کہ انہوں نے اتنی غیر ذمہ دارانہ statement کیوں دی ہے کہ آئی ایم ایف کو اس کی تردید کرنی پڑی why because international community ایسے جھوٹ کو بہت mind کرتی ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں effect سامنے آتا ہے بلکل بیسے ہی جس طرح موڈیز کو اور آئی ایم ایف کو اس حاق دار پہلے دھمکیاں لگاتے رہے ہیں اور ابھی تک ڈیل سٹرائک کرنے میں ناکام رہے ہیں پچاس روپے کا ریلیف دیا گیا ہے آئیل پرائیسز پہ اور میں آج ایک پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی جس میں بہت اس کو ہیل اور ہارٹی قرار دیا جا رہا تھا کہ بہت اچھی بات ہے غریبوں کو ریلیف دینا چاہیے میرا question یہ ہے کہ جب مارچ میں اسی طرح کا ریلیف عمران خان نے دیا تھا تو ابھی دو ہفتے پہلے تک تو ہم یہ سن رہے تھے کہ وہ violation آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی سبسیڈی دینے کی جو عمران خان نے کی تھی اس کی وجہ سے ابھی تک آئی ایم ایف ہمارے ساتھ دوسری ڈیل نہیں کر پا رہا اگر ایسا ہے اور آئی ایم ایف سبسیڈیز کے خلاف ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے تو پھر یہ گورنمنٹ سبسیڈیز کیوں دے رہی ہیں اس کا کس کو فائدہ ہوگا اس کا ملک کو تو نقصان ہی ہوگا because already ڈیل نہیں ہو رہی اور جس چیز پہ سبسی زیادہ اعتراض ہے آئی ایم ایف کو وہ سبسیڈیز پہ ہے اور وہ ہمارے ٹیکس کے سٹرکچر پہ ہے ٹیکس بیس وہ آپ کو وائٹ کرنے کو کہتے ہیں ہم لوگ کبھی اس کو وائٹ نہیں کرتے ہمیشہ امیروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے سے غریبوں پہ بوجھ ڈالتے ہیں سو یہ پچاس روپے کا ریلیف apparently لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گا وہ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے لیکن یاد رکھیں elections قریب ہیں آئی ایم ایف اس کو negative signal سمجھے گی اور ہم already default کے قریب ہیں already ہمیں IPPs کی payments کرنی ہیں جو چائنا related ہیں already ہمیں debt restructuring کا کہا جا رہا ہے already ہم ایسے blunders کر چکی ہیں جس میں international community ہم سے distance کر رہی ہے دوست ممالک بھی deposit کرانے کو تیار نہیں ہے ایسے میں پچاس روپے ہمیں کتنے مہنگے پڑ سکتے ہیں I'll see you tomorrow